بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں اتھر اتھر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انیزہ حرینا ماہین گلناز فروہ روزینہ حاطفہ یہ سب نام رکھ سکتے ہیں کیا ان سب کے میننگز بتاؤ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہرا نام آپ نے پوچھا ہے انیزہ انیزہ یہ لفظ دراصل انزون سے مل کر بنا ہے اور عربی زبان کے اندر انزون کے معنی آتے ہیں بکری کے اس طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں دور رہنے والی عورت تو انیزہ نام معنی کے اعتباس سے درست نہیں ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی دوسرا اچھے معنی والا نام رکھیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ارینہ ارینہ اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو تو ارینہ کے معنی آتے ہیں مست ہونا مگر ہونا موج میں آنا اس معنی کے اعتبار سے نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طریقے سے تیسا نام آپ نے پوچھا ہے ماہین ماہین یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور ماہین کے معنی آتے ہیں چاند جیسی چاند جیسی حسین و جمیل خوبصورت تو ماہین نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں گل ناز گل ناز دراصل یہ بھی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک گل ایک ناز گل کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں پھول کے اور ناز کے بہت سارے معنی آتے ہیں نخرا کرنا ناز کرنا ایک معنی اس کے آتے ہیں پیارا کے تو اس اعتبار سے گل ناز کے معنی ہوں گے پیارا پھول تو اس معنی کے اعتبار سے گل ناز نام بھی رکھ جا سکتا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے اسی طرح سے ایک نام پوچھائے فروہ فروہ اس کے اصل معنی تو آتے ہیں مالدار عورت اور فروہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا بھی نام تھا ہمشیرہ کا نام تھا اس اعتبار سے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے فروہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائی سے برکت نام ہیں ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے روزینہ روزینہ کے اصل معنی آتے ہیں باوقار لیکن بہتر یہ ہے کہ روزینہ کے بدایے ہم رزینہ نام رکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہے لیکن روزینہ کے بدایے ہم رزینہ نام رکھیں تو رزینہ کے معنی تو باوقار کیا آتے ہیں سنجیدہ باوقار باقی رزینہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے برکت نام ہے چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اسی طرح سے ایک نام ہے عاطفہ عاطفہ کے معنی آتے ہیں مہربان شفقت کرنے والی رحم کرنے والی مہربانی کرنے والی عاطفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم